ہلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل جھوٹی وردن آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اگر ویکس سے اسکن جل جائے یا پیل ہو جائے تو کیا کریں کیا کیا کر سکتے ہیں اس چیز کے لیے کیونکہ میرے پاس واتسپ پہ بہت سارا قویریز آ چکا ہے کمنٹ باکس میں بھی ویکس سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کیا کر سکتے ہیں اگر ویکس سے اسکن جل جائے تو بہت سارا قویریز اس سے ریلیٹڈ آئے ہوئے ہیں تو آج میں اور ڈیٹیل میں اس پر بات میں کرنا چاہتی ہوں اور ایک اور اپشن اس میں میں جوڑ رہی ہوں ایک اور اپشن ٹاپک میں اس میں جوڑ رہی ہوں کہ سکن اگر پیل ہو جائے ویکس سے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کلیر ہو جائے کہ کسی بھی سالون میں اگر آپ جا رہی ہیں تو کون سا ویکس کس ایریا کے لیے ہوتا ہے یہ آپ کو جانا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت بڑی مسٹک یہی پر ہوتی ہے اگر مسٹک نہیں کریں گے تو اس کے بعد پرابلم ہی نہیں آئے گی پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کون سا ایریے پہ کون سا ویکس ہوتا ہے تو دو طرح کے جنرلی ویکس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فیس کے لیے یا انڈر آمز کے لیے یا وی زون کے لیے اور ایک ہوتا ہے باڈی کے لیے باڈی مطلب ہاتھ کے لیے پیر کے لیے بیک فرنٹ ہے نا ان سب چیزوں کے لیے ہوتا ہے تو یہ دو الگ اپشن ہی ہیں باڈی وائز یہ دو زون بنائے گئے ہیں جس میں دو طرح کے ویکس ہوتے ہیں ہاں اگر فلیور کی بات کریں تو بہت سارے فلیور سے ہوتے ہیں جیسے پپایا فلیور الویرا جیل فلیور ویکس ہوتا ہے چاکلٹ ویکس ہوتا ہے چارکول ویکس ہوتا ہے تو وہ سارا فلیور ہو گیا لیکن یہاں میں باڈی کے حساب سے میں ویکس کی دو اپشنز میں آپ کو دے رہی ہیں دو طریقے سے ویکس ہوتا ہے تو اگر میں فیس کی اگر بات کروں تو فیس کے لئے سپیشلی آتا ہے ریکہ کا برازیلین ویکس اس کو آپ دھیان سے دیکھئے یہ ہے ریکہ کا برازیلین ویکس یہ صرف بگنی ویکس کے لئے ہوتا ہے فیس میں ویکس کے لئے ہوتا ہے فیس پہ چاہے وہ اپر لپس ہو ہو فور ہیڈ ہو چک ہو ہو یا سائی لکس وغیرہ ہو یا نوز ہو تو یہ پروپر فیس کے لئے ہوتا ہے انڈر آم ویکس کے لئے بھی ہوتا ہے لیکن ریکہ ویکس میں ہی ایک اور اپشن ہوتا ہے جیسے باڈی کے لیے جیسے ہاتھ کے لیے پیر کے لیے اگر کرانا ہو یا پھر فرنٹ بیک یا فرنٹ یا بیک ویکس کے لیے ان سب چیزوں کے لیے ریکہ میں ہی الگ آتا ہے برینڈ میں نے سیم ورڈ یوز کیا ہے ریکہ پروفیشنل لیکن وہاں پر دو زون ہو گیا فریز کے لیے الگ ہو گیا یا سنسٹیب سکین ایڈیا کے لیے الگ ہو گیا اور باڈی کے لیے الگ تو اس کا ڈیٹیل بھی میں آپ دے رہے ہوں یہ ہے ریکہ کی طرح ہی ہے یہ ہے رچلون کا برینڈ کئی سارے ہو سکتے ہیں ریکہ ہو سکتا ہے رچلون ہو سکتا ہے اور بھی کئی سارے برینڈز ہوتے ہیں یہ چارکول ویکس ہے اسی میں وائٹ چوکلیٹ ویکس بھی ہے جو کہ وائٹ کلر کا ہے تو یہ ہوتا ہے باڈی کے لیے آپ لکھا ہوا ہے چارکول with detoxifying properties and liposoluble یعنی یہ lipowax اس کو بولتا ہے تو یہ ہوتا ہے باڈی کے لیے ہاتھ کے لیے پیر کے لیے یہ چارکول ویکس ہو گیا اور یہ ہے وائٹ چوکلیٹ ویکس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ چیز پر اور یہ اس طریقے سے ہے تو یہ ہوتا ہے باڈی کے لیے اس سے فیس پر نہیں کر سکتے اسے underarms نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے وی ویکس کر سکتے ہیں وہ sensitive area کے لیے صرف یہ ویکس کر سکتے ہیں اگر اس طریقے کے ویکس کو اگر کرنا ہے یہ تھوڑا سا کوچلی بھی ہوتا ہے اور اس کے services بھی کوچلی ہوتے ہیں اس کے بعد اگر اس کے لیے مجھے پر اگر آپ کو اپنی نہیں کر سکتے ہیں اگر اس سے بھی اس کے لیے اس کے لیے پیل ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے میں وہ بھی بتاؤں گی لیکن پہلے آپ دوسرے واقس کے بارے میں میں آپ کو جانکاری تھوڑی سہی دوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں دو تاریکی کے ایک اور بیس واقس اور ہوتے ہیں جیسے نارمل ویکس میں ہنی ویکس ہو گیا یہ ہنی گولڈ ویکس ہے ہنی بی ہوتا ہے یا اس طریقے کہ یہ جو نارمل ویکس ہوتا ہے وہ وہ ہی ہوتا ہے جو ہنی فلیور والا ہوتا ہے یہ ہو گیا چوکلٹ یہ براؤن کلر کا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا وہ وائٹ چوکلٹ میں بتایا یہ اس کا کلر براؤن ہوتا ہے اس کا ڈیٹیل بھی میں آپ کو دے چکی ہوں پہلے ویڈیوز اس کے پڑے ہوئے ہیں اب دیکھنی جیگا کیا جاتا ہے اس پڑا وہش کے جو تجاز ہے ب julك ویکس سکتا ہے اور عائل اس رکھن کو بھیاat اس کا ڈیٹا ہے عائل والا ہی آراہ یہ مختصف ہے کہ پڑے پڑے ہیں یہ حڑھی نارم بھی دیکھ liپوں والاں زیادہ یوپک جیب دیکھنے خلاف نuuuu ہارڈ ہوتا ہے وہ ایک ہی بار یوز کیا جاتا ہے بار بار یوز اس جگہ پہ سیم جگہ پہ نہیں ہوتا ہے سو بڑا کیر فلی اس طریقے کے ویکس کو کرنا چاہیے گا اور یہ ویکس ایک سے دو بار ہو سکتا ہے اس کین ٹائپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور ایکسپیڈینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز فیس ویکس بھی ہو جائے گا انڈر آمز بھی ان دونوں ویکس سے ہو جائے گا اور وی ویکس بھی اس سے ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ایک آتا ہے یہ کٹوری ویکس جس کو بولتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کٹوری ویکس وہ اس طریقے کے پاکٹ میں آتا ہے ایسے کٹوری وائز ایسے بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی میں یہ کٹوری ویکس ایسے یہاں پر رکھا ہوا یہ بھی کافی ہارڈ ہوتا ہے اس کو منٹ کرنے میں کافی ٹائن لگتا ہے ٹھیک ہے کچھ اس میں یوز کیا ہوا ہے تو یہ اس طریقے کے پاکٹ میں آتا ہے ایسے تو اتنے سارے میں نے آپ کو options دے دیئے اس کو دھیان سے سنیں جب بھی آپ کہیں بھی salon میں جائے تو wax صحیح چنیں آپ کس area پر کیا wax کرانا ہے یہ decision آپ کا ہوگا اور جو آپ پر service کر رہی ہوں گی ان کا decision ہوگا تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کونسا wax آپ کے کس area پر ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں post care یعنی کہ اگر آپ کا اسکن جل جائے یا پیل ہو جائے تو کیا کریں اسکن جل بھی کسی بھی wax سے جل سکتا ہے اگر heat زیادہ ہو گیا یا جن کر رہی ہے ان سے problem ہو گئی یا temperature صحیح setting نہیں ہے ہیٹر کی تو بھی ایسا problem آ سکتا ہے یا اسکن پیل ہو جائے ایک ہی جگہ پہ دو یا تین بار wax tips سے ایسے ایسے use کر رہے ہیں تو اسکن پیل ہونے کی بھی chances ہو سکتی ہیں یا پھر دانے بھی نکل سکتے ہیں تو چاہے face پہ نکل سکتا ہے یا پھر body پہ نکل سکتا ہے تو body پہ چکی نکلتا ہے تو وہ دو سے تین مہینے میں ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن face کا جو ہوتا ہے وہ دو سے تین مہینے میں ٹھیک نہیں ہوتا ہے وہ لمبا duration پھر دیتا ہے ٹھیک ہونے میں تو اور اس چیز کے لیے میرے پاس بہت سارے queries آ گیا ہے کہ ma'am میری شادی ہونے والی ہے یا کچھ لوگ مجھ کو دیکھنے والے ہیں یا مجھے کچھ event میں جانا ہے اور میں نے wax کر آیا تھا کہیں اور وہاں پر جھل گیا یہ پیڑ ہو گیا تو ایسے میں اب کیا کریں تو وہیں solution میں آپ کو ابھی دینے جا رہے ہوں تو سب سے پہلے تو آپ جہاں بھی آپ wax کر آ رہے ہیں اور جہاں بھی لگے کہ یہ پرابلم ترنت آپ کو لگ رہا ہے یا جلن ہو رہی ہے یا redness آپ کو دیکھ رہا ہے تو ترنت ice cube سے آپ وہاں پر تھوڑا سا مساج کروا لے جس بھی area میں ہو چاہے وہ face کی یا پر لپ ہو یا سائلوکس یا چک ہو یا پھر باڈی میں بھی کہیں ہو ٹھیک ہے تو آئیس کیوب سے ترنت آپ بینہ دیڑ کیے ہوئے آئیس کیوب سے تھوڑا سا مساج کر لے یا اگر آپ گھر میں بھی اس طرح کی چیز کر رہے ہیں تو آئیس کیوب ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے مساج کرنے کے لیے دو تین منٹ اچھے سے آپ مساج کیجئے آئیس کیوب سے اگر آئیس کیوب نہیں ہے تو بلکل چلڈ وارٹر سے مساج ہونا بہت اس کے بعد آپ الویرا جل یوز کیجئے یہ ایک طرح کا الویرا جل ہے جس پر گرین لیف لکھا ہوا ہے بہت سارے الویرا جل مارکٹ میں آتے ہیں جیسے پتنجلی وغیرہ کا الویرا جل جو گرین کلر میں آتا ہے اس میں دو طرح کا جل آتا ہے گرین این یلو تو گرین زیادہ صحیح ہوگا یا پھر آپ کے پاس الویرا کا پلانٹ ہے تو وہ بھی اچھا ہے آپ اس کو بھی اسکن پر ترند لگا سکتے ہیں اور اسے چار پانچ منٹ کی آپ مالش کیجئے اس جگہ پہ چاہے آپ پر لپس ہو یا فیس ہو یا ہاتھ پہ جہاں بھی آپ کو لگے ویسا ٹھیک ہے یہ جلنے پہ بھی سیم پروسس کرنا ہے اور اس کی نگت پیل ہو جاتی ہے تب بھی سیم پروسس کرنا ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کی کب کیسے کرنا کتنے دنوں تک کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں گے اور ٹو ٹھری ٹائمز ڈیلی کریں گے دھیان سسنیں ٹو ٹھری ٹائمز ڈیلی کریں اسی طریقے سے ٹو ٹھری ٹائمز ڈیلی کرنا ہے ایلویرا جل سے مساج کوئی اور کریم نہیں لگے گا کسی طرح کوئی کیمیکل یوز نہیں کرنا ہے اس کو چھپانے کے لئے مو میکپ پروڈکٹ بھی نہیں یوز کرنا ہے اب نہ کرنے تو اچھا ہے ہاں جب کبھی امرجنسی وغیرے جیسے آ جاتی ہے کہ ہاں کہیں جانا ہے یا کوئی شادی وغیرہ ہے تو ہے لیکن ورسے میں نگٹیو ایمپیکٹ ہو سکتا ہے اس کین کی بات ہے اسی لئے خاص کر کے فیس کی بات ہے تو نگٹیو ایمپیکٹ ہو سکتا ہے تو اس چیز کا آپ کو خیال لگنا ہے اچھا دو سے تین دنوں کے بعد آپ میڈرما یوز کر سکتے ہیں آپ نے اسی اس کا ایڈ دیکھا ہوگا ٹی وی میں کبھی نہ کبھی اگر آپ کی سکن جل رہی ہے تو جلنے سے ایسا کچھ پروبلم ہوا ہے تو پہلے تو دو یا تین دن تک ایلویرا جل سے مساج کیجئے کوئی اور کریم پروڈکٹ نہیں لگے گا اس کے بعد میڈرما کریم یوز کرنا ہے اسی ایڈیا پہ ایک اور طریقہ ہے اسکن جل جائے یا پیل ہو جائے تو واکس سے آپ وہاں پہ ایلم یوز کر سکتے ہیں یعنی فٹکری فٹکری کے پانی سے تھوڑا سا مساج کر لیں یا ڈیمپ کارٹن سے فٹکری کے پانی کو اسی اسکن پہ آپ لگا لیں یا فیس پہ بھی لگا لیں فٹکری میں ہیلنگ پروپرٹیز ہوتی ہے تو وہ انسٹینٹ کولنگ ایفکٹ بھی دیتا ہے اور ہیلنگ میں بھی وہ ہیلپ کرتا ہے تو فٹکری بہت ضروری ہے اور وہ بہت زیادہ پرائس میں نہیں ملتا ہے پاس دس پندر روپے میں وہ ایزیلی ایولیبل ہو جاتا ہے کسی بھی جنرلسٹ اور سے تو فٹکری ضرور رکھیں اور یوز کریں اگر پرابلم آپ کو زیادہ ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مل سکتے ہیں یا ڈیومٹولوجس سے آپ مل سکتے ہیں یہ سکن کا ٹریٹمنٹ آپ اس سے کرا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی سکن پیل ہو گئی ہے بہت دوسرے میں ایلووویلا جل دو تین دنوں تک دیلی لگانا ہی ہے دو سے تین ٹائم لیکن اس کے بعد پھر میڈرما کریم یوز کر سکتے ہیں جلنے پر بھی میڈرما کریم یوز کر سکتے ہیں جلنے پر ایک اور اپشن ہے برنال کر کے ایک پروڈکٹ آتا ہے جو کسی بھی میڈکل شاپ میں مل جائے گا وہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کی پیل ہونے پر برنال نہیں یوز کیا جاتا ہے اگر اس سے پروڈکٹ آپ کو زیادہ ہوتی ہے تو بھی ڈاکٹر سے مل سکتے ہیں ایک اور پروڈکٹ آتی ہے جس کا کوری میرے پاس ہوا ہے اسکن جلنے سے میری اسکن کالی پڑ گئی ہے تو اس کو صدھارنے کا اسی سمیرہ طریقہ ہے ایکچولی اگر آپ جل لگا رہے ہیں شروعات سے ہی جل لگا رہے ہیں تو آپ کی اسکن بلیک نہیں پڑے گی وہیں پر اس کا کیور مل جائے گا ہاں کوئی بھی اسکن پرولم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا ہے دو سے تین مہینے چار مہینے یا چھ مہینے بھی لگ جاتا ہے ڈیپنٹ کرتا ہے کہ کتنی لیئر آپ کا اندر تک وہ پرولم گیا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو دو سے تین مہینے تک تو مینمم وہ جائے گا ہی جائے گا تو کیئر کیجئے میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں آج بتایا سب سے پہلے تو ویکس صحیح چونیں کیا جانا چاہیے اس کے پاس پوسٹ کیئر میں کیا کریں اور سکن بلیک نہ ہو اس کے لئے بھی میں نے آپ کو ریمیڈی بتا دیا ہے یہ بہت اچھا ریمیڈی ہے آپ اس کو یوز کیجئے اور اس انفرمیشن کو ہو سکے تو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہ انفرمیشن سب کو پتا ہونی چاہیے اگر میرے ویورز آپ ایک لائنٹ ہیں تو بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یا اگر آپ فریشر ہیں بگنر ہیں تو بھی یہ چیز نولیج آپ کو پتا ہونی چاہیے تو میں پھر ملتے ہوں آپ کو اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لئے بائی بائی